بسم اللہ الرحمن الرحیم حاملہ عورت یعنی جو پریگرنٹ ہو جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کے لیے رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے واضح کر کے بیان کروں گا مسئلہ جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ عالمگری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سات فتاوہ تاترخانیہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چوراسی کھول کر دیکھئے گا یہ تمام باتیں مل جائیں گی جو آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے اگر حمل ابھی بالکل شروع زمانہ ہے حمل کا ایک دو مہینہ ہوا ہے روزہ رکھنے میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی دقت نہیں ہوگی روزہ رکھنے میں حمل کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ایسی عورت کے لیے حاملہ ہونے کے باوجود روزہ رکھنا ضروری ہے اگر وہ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دے گی تو گنہگار ہوگی اسی طرح وہ عورت جو چھ سات مہینے کی ہو جس کا حمل بالکل جو ہے وضع حمل کا وقت بالکل قریب آ گیا ہو وہ عورت اگر برداشت کر سکتی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے تم روزہ رکھ سکتی ہو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے فرض ہے جیسے عام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ہے رہی وہ عورت وہ حاملہ عورت جس کو نقصان ہو جیسے خود عورت کو نقصان ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس حالت میں تم روزہ رکھو گے ہو سکتا ہے تمہاری جان کو خطرہ ہو تمہیں نقصان پہنچے جو ہے تجربے سے غالب گمان یقیناً یقینی طور پر ثابت ہونا ضروری نہیں ہے نقصان کا تجربے سے معلوم ہوتا ہو کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں ایسا مت کرو ماہر ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر جو بتانے والا ہے وہ بہت مہارت رکھتا ہے ڈاکٹری میں وہ بتا رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو تمہیں سخت نقصان ہوگا اسی طرح جیسے عورت کو نقصان ہے ایسا ہی بچے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے بچے کو بھی کوئی خطرہ ہو روزہ رکھنے سے تو ایسی عورت کے لیے روزہ نئے رکھنے کی گنجائش ہے یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے رمضان میں ضروری نہیں ہے روزہ رمضان میں اس کے لیے فرض نہیں ہے لیکن ہاں جب وضع حمل ہو جائے جب وہ پھر تندرست ہو جائے جب اس کو صحت وہ صحتیاب ہو جائے پھر اس کے لیے بعد میں وہ جو روزہ چھوٹ گیا تھا رمضان کا ان روزوں کی چاہے ایک روزہ ہو دو روزہ ہو چھے روزہ ہو یا پورے رمضان کا روزہ جتنا بھی روزہ چھوٹا ہوگا تمام کے تمام روزوں کی قضا کرنا اس کے لیے پھر ضروری ہوگا فرض ہوگا ایسا نہیں ہے کہ حاملہ عورت کے لیے رمضان کا روزہ معاف ہے معاف نہیں ہے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے بعد میں رکھے گی یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے اور ایک چیز پوائنٹ کی بات یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں اگر کوئی حاملہ عورت روزہ رکھی ہوئی تھی حمل سے تھی لیکن اس کے باوجود ہمت کر کے روزہ رکھ لی اب اس کے بعد اس کو دن میں کسی طرح کے کوئی نقصان ہوا کوئی خطرہ محسوس ہوا اس کو جو ہے جان کے خطرہ لگا کہ مجھے اب نقصان ہو جائے گا روزہ اگر نہیں توڑوں گی بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے بھی روزہ توڑ دینا بلا کراہت جائز ہے اس حال میں کوئی حرج نہیں روزہ توڑ دے گی لیکن بعد میں پھر اس روزے کی قضا بھی رکھے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے وہ جو روزہ توڑے گی اس روزے کے توڑنے کی وجہ سے اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا جیسے عام حالت میں اگر کوئی رمضان کا روزہ جان بوجھ کے توڑ دیتا ہے بغیر کسی مجبوری کے سخت مجبوری کے اس کے لئے کفارہ لازم ہو جاتا ہے اس عورت کے لئے کفارہ نہیں ہوگا یعنی صرف قضا ہے میں نے تفصیل کے ساتھ مسئلہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کا پابند بنائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں